لہور میں لگائے گئے سستے رمضان بازار بھی مہنگے ہو گئے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی دھنیا کی گھٹھی بھی اچاس روپے کی ہو گئے جی ہاں زلیہ حکومت لاہور نے چھبیس سستے رمضان لگائے ہیں مگر ان بازاروں میں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں جبکہ انتظامیات بے بس دکھائی دیتی ہے سستے رمضان بازاروں میں آلو پینتیس روپے لیمو ایک سساٹھ روپے کلو پیاز پینتیس روپے کلو ہے جبکہ سیف دھائی سو روپے انگوڑ دو سو روپے کلو اور آڑو ستر روپے کلو فروخت کے جا رہے ہیں کیلے دو سو چالیس روپے درجن ہیں یقین سے سن کر بیشتر شہری خریداری کے بغیر ہی لوٹ گئے دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں ہر چیز مہنگی ہے اس پر تو انتظامیہ کنٹرول کرتی نہیں اور ہمیں مہنگائی کا ذمہ دار پھیرایا جاتا ہے شبائی حکومت میں لوگوں کی سہولت کے لیے سستے رمضان بازار تو بنا دیئے ہیں پر ان بازاروں میں کیا عوام کو ریلیس مل رہا ہے یہ بتائیں گے لہوز سے خدا اکرام رمضان اپنے ساتھ برکتیں لاتا ہے لیکن پاکستان میں زخیرہ اندوز اور منافع خور اس کے ساتھ مہنگائی کا توفان بھی لے آتے ہیں پنجاب حکومت نے عوام کو مہنگائی کی بے قابو جن سے بچانے کے لیے سستے رمضان بازار لگائے ہیں میسیز عمر اس امید کے ساتھ رمضان بازار میں آئی ہیں کہ شاید حکومتی دعوے سچ ہوں لیکن ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے سبزی ہے یا جو چیزیں ہیں ان کا مارکٹ پرائس سے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جس کا جو ہاں پہ سستی سبزی لکھی ہوئی ہے جو پرائسز لکھی ہوئی ہیں وہ سبزی آویلیبل نہیں ہے اور جہاں پہ نہیں باقی جو مارکٹ سٹال ہیں ان پہ وہ سیم ریٹس ہیں اکثر خواتین کا کہنا ہے انہیں تو سستے بازاروں اور عام دکانوں میں ملنے والی چیزوں کے ریٹ میں کوئی خاص فرط نہیں لگ رہا کچھ فرط نہیں ہے سیم بلکے والے سمہنگیں ہیں خواتین کا کہنا ہے سستے بازاروں کا آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب انتظامی اپنے احکامات پر سختی سے عمل کروائے اور لوگوں کو حقیقت میں سستی اور میاری چیزیں ملیں